نمشکر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم سیم کی فلی کیسے بناتے ہیں تو دوستو سیم کی فلی بنانے کے لئے کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہوتی اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کو سیم کی فلی کو کاٹنا ہے جو بڑی فلی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی فلی ہوتی ہے تو یہ فلی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہon مارکٹ کے اندر آپ کو یہ فلی ملتی ہے مگر آپ لوگ اس کو بنانا نہیں جانتے تو کیسے بناتے ہیں ہے اس کے لئے بہت ایزئی ہے اس کے لئے سب سے پہلے کہتے تھاrostہ یہ ٹک ہے آگے سے اس کو آگے سے کیا کرتا ہوں ہم نکالتے ہیں اور اس کے جو اوپر سے جیسا ہے ایک فرند کا ہوتا ہے اوپر کے چھلکہ نکال دیتے ہیں اس کے دونوں طرف سے اور پھر اس کو ہمیں کاٹ لیتے ہیں ایک اس کو بری کر کے کاٹنا ہے میں آپ کے بتا دیتا ہوں کیسے کاٹتے ہیں اور اس کو کیسے کاٹنا ہے ابنے آپ نہیں کیا کرنا ہے جیسے یہ ہے اس کے اوپر سے ہم ایسے نکالتے ہیں اس کو جیسے یہ ہے دونوں طرف سے جو ہارڈ ہوتی ہے وہ کیا تھا ہارڈ ہونے کے بعد ہی ادھر سے نکل جاتی ہے جس کا شلکہ تو اوپر سے نکل جاتا ہے پھر اس کو اپنے ایسے کاٹنا ہے تو دوستو آج آپ اس ویڈیو میں سکھ رہے ہیں کہ ہم سیم فائلی کو کیسے کرتے ہیں اور کیسے اس کو بناتے ہیں اب جیسے یہ کٹ گئی اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اب جیسے یہ ہے اس کو کیا کرتے ہیں یہاں سے پکڑتے ہیں کونے سے اور یہ دیکھو آپ کے یہ چھلکہ ہے یہ اس کا چھلکہ نکل جاتا ہے ہارڈ ہوتی ہے تو یہاں سے نکل جاتا ہے اگر یہ کراری ہے اگر یہ پک گئی ہے تو آپ اس کا بین جو ہوتا ہے اندر سے نکال کے سامنے ڈال سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بین ہیں تو اس سیم فائلی کے بین ہوتے ہیں اس کو آپ نے اس میں ڈال دیا اب اس کے بعد آپ نے کیا تھا ہے پیاج کاٹنا ہے تڑکہ لگانا ہے اور تڑکہ لگانے سے پہلے تب تک ویٹ کرنا ہے تو دوستو اب ہم نے پیاج کاٹنا ہے تڑکہ لگانے کے لئے سب ہی نیدھیان سے دیکھنا ہے پیاج کا جو اوپر کا حصہ اس کو اوپر سے کاٹ دیتے ہیں دھیان رہے کہ پیاج آپ کا جو سڑھا نہیں ہونے چاہیے بلکل بلکل ٹھیک ہونے چاہیے تب ہی تو اب بنانا ہے یہ تو پیاج سڑھا ہوتا ہے تو مجھا نہیں آتا ہے اس کی جو محک ہے کھانے میں رہا جاتی ہے کافی لوگ پیاج سڑھا ڈال دیتے ہیں تو یہ پیاج ہے اب پیاج کو اپنے کاٹنا ہے پیاج کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں کاٹنا ہے اس کے بعد ہری میچ ہے ہری میچ کو چھوٹا کر کے کاٹتے ہیں دوستو ہر کسی کا بنانے کا طریقہ لگ ہوتا ہے اگر بیسٹ بڑیا چیز ترکے بنا دے دیسی چیز طریقے سے بنانا چاہتا ہے تو آپ ایسے بنائیں اس کے اندر زیادہ مسالہ ڈالنے کی جو رہتی ہیں لہسونی بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال دیں تو اس کو اپنے کاٹ دیا ہے تو اب اس کو اپنے سوجی کو دھونا ہے اس کے بعد اس کو وہ ڈالنا ہے تب تب ایٹ کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے سوجی کو اپنے دھونا ہے سوجی کو اچھی طرح سے دھونا ہے سوجی کو اچھے طرح سے دھونا جو ساف ہو جائے بھی اس کے بعد اس کو تڑکا ڈالنا ہے تڑکا ہم نے بنا دیا تھا تڑکا ڈالنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو گیس کو چولے کو جلانا ہے چولے کو ہم نے جلا دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں سو سو گتر ڈالنا ہے جو تیل ہوتا ہے ماترہ کے انصار ڈالنا ہوتا ہے دوستو اس سبجی کے لئے تیل تھوڑا زیادہ ڈالیں کیونکہ تیل میں ہی یہ سبجی بنتی ہے اگر تیل کم ہوگا تو یہ بنے گی نہیں تھوڑی تکچی رہنے کے انصار ہوتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے جیرہ ہے تو جیرہ ڈال سکتے ہیں یا دھنیا ہے تو دھنیا ڈال سکتے ہیں آج اب اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے سیم فلی بناتے ہیں تو دوستو یہ بڑی فلی ہوتی ہے یہ بہت ہی سوادشت ہوتی ہے آپ اس کو اس کا مجھا لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریگولر بنائیں یہ کڑائی دیکھ رہی ہے آپ کو موسیقی موسیقی ابھی تیل گرم ہو رہا ہے ویڈ کرنا ہے تو دوستو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے دھنیا سوکا دھنیا ہم سوکا دھنیا ڈال رہے ہیں جب تک یہ کالن ہے تب تک اس میں کوئی اور چیز ڈالنے کی چورت نہیں ہے دوستو اگر کالی مرچ ہے تو کالی مرچ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دو یا تین یا چار دانیں کالی مرچ کے تو دوستو ہمارا مسالہ پک گیا ہے اب اس میں ہم نے پیاج ڈالنا ہے لسون ڈالنا ہے یہ آپ ڈال دیں کے بعد اپنے امک ڈالنا ہے آپ کو ڈالنا ہے ڈالنا ہے موسیقی دچانے اس کے بعد اپنے ڈالنے تو دوستو اتنی حلدی آپ ڈال سکتے ہیں اور نمک ہے جس میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں ٹیسٹ اور اس کے انصاف سے ڈال سکتے ہیں یعنی کہ اپنے جیسے میں نے ڈالا گا سکتے ہیں تو دوستو ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اس میں ہم نے یہ سبزید ہوئی ہے وہ ڈالیں سیم پھلی یہ ہے اس میں باتا ہے اب اس کو بھی لانا تو دوستو سمیں پانی بلکل نہیں ڈالتے ہیں تھوڑا تیل کی ماترہ جاتے ہوئے اس لئے تیل میں بلکلیں نمک مسالہ جو اپنے ڈالتے ہیں اب اس کو ہی لانا ہے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد جب یہ تب تک ایسے لگے کیا آپ کو جب یہ مہک ہمارے کیا تبتے بلکل ہو جائے گا اور اس کی جب مہک آتے پی ہو گئی ہے تو تب آپ نے اس کو پاک دایا اور جب تک یہ بند نہ جائے تب تک اپنے پندرہ بیس میٹر میں اس کو ایک بات کر لیں اگر آپ کو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں جائے ہم جائے بارے